نمشکار مترو ویلکم ٹو بائی چینل جیند گوڑ ایکسپلورز آج بات کریں گے ایمپیڈل کالنیز کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور کئی سارے دیش ویبن یوروپی دیشوں کی کالنی رہے ہیں بھارت بریٹین کی کالنی تھا دلپگ دائیسو ورش اور 1947 میں ہم کو آزادی مل گئی اور ہم نے سوچا کہ کالنی کا راج ختم ہو گیا جب ایمپیڈل کالنی تھا بھارت تو ہمارے اوپر فیزیکل ڈومننس تھا بریٹین کا یہاں آکر دوہن کرنے کا اور سنسازنوں کا ویقتیوں کا سماج کا ہر طرح کا انہوں نے دوہن کیا انڈیپنڈنس کے بعد ہمارا یہ سب کا بچار ہے کہ کالنیزیشن ختم ہو گیا اور آج کی تاریخ میں اگر ہم اپنا مائٹ دیکھیں تو آج بھی ہم کسی نہ کسی فارم میں کالنیز ہیں ویقتی دیشوں کی اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں اب شوشن وہ نہیں کر رہے یہاں آکے ہم اپنے آپ شوشن کر کے اور ان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پہلے ایکچول کالنیزیشن تھا فیزیکل کالنیزیشن تھا آج کی ڈیٹ میں اٹس برچول کالنیزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آج وہ اپنے ہاں کئی چیزیں نہیں بنا رہے ہیں انہوں نے وہ سب پروڈکشن آؤٹسورس کر دیا ہے آج ہم سنتے ہیں کہ فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہو رہا ہے اور کنینی کمکیاں یہاں آ رہی ہیں وہ کہیں کے لیے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں سستہ مال پروڈیوز کرنے کے لیے یہاں پر کیونکہ یہاں کے سنسادنوں کا دوہن کر کے کیونکہ اپنے ہاں وہ دوہن نہیں کرنا چاہتے اپنے ہاں وہ بیقتی کو جو اس کو پے کرنا ہے جو بینفٹس دینے ہیں ان پر وہ کم ہی نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے غریبی کا دوہن کریں کہ ہم جیسے اگر ان کی آمان دیجئے ہزار روپے کسی کو تنخواہ ملتی ہے تو ہم سو روپے میں وہ کام ایک آدمی وہ سو روپے دیکھے کام کرا لیں یا وہ اگر چائنڈ لیور نہیں لگاتے ہیں تو یہاں پر وہ چائنڈ لیور سے کام کرا لیں اور اس طرح سے یہاں سستہ پروڈکشن ہوا اور سستے پروڈکشن سے اگر ان کو وہ چیز خریدنے میں سو روپے خرش کرنے پڑتے تو آج ان کو وہ چیز پچاس میں مل جائیں گے اگر ہم اپنے ہاں سب کو قائدے سے اسی لیبل پر سیلنریز دیں اور بیوستہ جبائیں تو ہم اسی دام میں بنائیں گے جزام میں وہ بنا سکتے ہیں پھر وہ ہم کو آؤٹسورس نہیں کریں گے اور پھر ان کی بھی حالت وہی ہو جائے گی جہاں پاری حالت ہے تو آج اگر ویسٹ کی اکانومی اوپر ہے ہم سے آج اگر ماؤنڈ جو ہے وہ سو روپے میں آتا ہے اگر وہ کالنائزیشن نہ ہو ہمارا ورچول کالنائزیشن تو اس کی کیبز ہارلی بیس پچیس روپے رہ جائے گی یا اس سے بھی کب ہو جائے ہو سکتا ہے تو رائٹ ناؤ وی آ گوئنگ تھرو ورچول کالنائزیشن جس کو کہ ہم اپنے آنکھ کے ایسٹ بانتے ہیں کہ ہم بڑا سستہ مال بنا سکتے ہیں اور سستہ مال دے سکتے ہیں پھر سستہ مال کیسے بنا سکتے ہیں صرف اپنے لوگوں کو اپنے سنسادنوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو بینیفٹ کر رہے ہیں تو ان کی آج بھی ایکانومی اس لی چل رہی ہے ٹیم سے ان سب کنٹریز سے چیزیں چیپ خرید سکتے ہیں بنا وہ خود کیوں نہیں بنا لیتے ہیں ان کے پاس سارے سنسادن ہیں they have the entire machinery the designing ان کے انٹرلیچول پاپرٹی ہے ان کے اپنے مشین سے کوئی مشین بنا رہے ہیں پر وہ لیبر یہاں کا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کا لیبر جھکی جھکڑی میں رہ سکتا ہے ایک کمرے کمرے میں رہ سکتا ہے وہاں پر ان کو سٹینڈرڈ اپنا منٹین کرنا ہے اس کو بھی ایک گھر دینا ہے وہ اس کو پندرہ پاؤنڈ پر آر کی سیلری دینی ہے اب پندرہ پاؤنڈ ہوتا ہے پندرہ سو روپے انڈیا کے حضاب سے آپ سوچئے ایک انسکلڈ لیبر کو جو اور یا میٹ کام کرنے آتی ہے اس کو پندرہ سو روپے پر گھنٹہ ملتا ہے اگر ہم بھی اپنیاں پندرہ سو روپے اپنی میٹ کو پر گھنٹہ دیں تو کیا ہم ان کو سستہ مال بنا کر دے سکتے اور نہیں دے سکتے تو the main problem is کہ ہم مجبوری میں کہ اگر ہم اپنے میٹ کو اپنے سب ورکرز کو اسی ساتھ سے سیالری دیں گے تو وہ ہم سے مال خریدیں گے نہیں اور پھر یہاں بھکمری ہو جائے گی it is a fear of بھکمری that is driving us to exploit our own system to play to their tune تو یہ ہماری virtual colonization کی مثال ہے پر آج problem آ رہی ہے کہ چائنہ نے سمجھ لیا ہے کہ they are giving very cheap material to waste تو وہ اب resist کر رہے ہیں وہ internal consumption بڑھا رہے ہیں اور وہ تھوڑے دن میں اس استطیق پہ آ جائیں گے کہ وہ western countries سے ڈکٹیٹ نہیں ہو پائیں گے جب وہ اتنے strong ہو جائیں گے تو western countries مجبور ہو جائیں گے کہ ان کا سامان وہ مہنگے دام پہ خریدیں اور وہ استطیق پہ آ جائیں گے تو یہاں تو لڑائی آؤں گی چونکہ یہاں تو یہاں تو یورپ کو نیچے آنا پڑے گا ہمارے لیبل پر اور یہاں لڑائی کرنے پڑے گی پھر وہ آ جائے گا ڈکٹیٹ نہیں پڑے گا ڈکٹ نہیں پڑھتی ہے راتلنگ دو ویسٹ کیونکہ یہ ایک طرح کا wake-up call ہے کہ we have woken ہم we don't want to be colonized any further so actually what all this is happening is our declaration of the developing world to the developed world ابھی تک جو exploitation ہوا وہ ہم نہیں کرانا چاہتے ہیں دیکھئے آگے بڑے انٹرسٹنگ ٹائم سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا دیکھیں گے آپ کے اس بارے میں کیا بیچار ہے آپ بتائیں thanks for listening please like, share and subscribe to my channel اور اپنے متروں میں forward کریے جس سے اور بھی لوگ اس بارے میں بات کریں thank you نمشکال